بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تو رات کو نا کوئٹا میں تھوڑی سردی ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ گرمہ گرم کھانے اور پینے کو دل چاہتا ہے اور ابھی ہم آ رہے ہیں کہیں گے ہوئے تھے تو رستے میں ایک دکان پہ ہمیں ایک دوست نے بتایا اور یہاں پہ چائے جو ہے وہ بہت مزے کی بنائی جاتی ہے اور رش اتنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ چائے پینے کے لیے ٹوکن لینا پڑتا ہے تو یہاں پہ موسم بھی تھنڈا تو آئیے آپ کو اتخابتے ہیں یہاں پہ چائے کو کیسے بنتی ہے اور سیٹ اپ بہت ہی سافتا ہے اور ان کا جو ہے رش اتنا کیوں ہوتا ہے کہ ٹوکن لینا پڑتا ہے کیا وجہ اس کی ٹوکن ہے پہلے ادھر لینا پڑتا ہے ٹوکن اور چائے ملتی ہے کافی انتظار کے بعد ماشاءاللہ کافی رش ہوتا ہے یہاں پہ اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ ہے ان کا خالص دودھ یہ دیکھئے کس طرح ملائی ہے یہ اوپر اور یہ دکان ہے ماشاءاللہ یہ کوئٹہ میں کس جگہ میں ہے ڈریس بھی بتا دیں ائرپورٹ روڈ پہ ائرپورٹ روڈ پہ ائرپورٹ روڈ پہ ماشاءاللہ یہ جی ہماری چائے بندی ہے خالص دودھ ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اتنا رائش ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ چائے تو نہ ہوئی یہ تو دودھ پتی بناتے ہیں جناب اسی لئے اتنا مزا ہے اور اسی لئے یہاں پہ رش بھی ہے یہ چائے نہیں ہے یہ دودھ پتی ہے زبردست زبردست تو یہاں پہ رش بھی کافی ہے یہاں پہ چائے پینے کے لئے ٹوکن لینا پڑتا ہے میں پوچھوں کتنی دیر ہوگی دکان بنائے ہوئے اتنا مزا تیرہ چودہ سال ہوگی تیرہ چودہ سال ماشاءاللہ یہاں پہ پہلے ٹوکن لینا پڑتا ہے پھر چائے ملتی ہے ماشاءاللہ جبردست ساتھ ادھر برگر بھی بن رہے ہیں فرائز بھی بن رہی ہیں ماشاءاللہ اور ساتھ ادھر بار بیک بار بیک یہ بار بیکیو بن رہا ساتھ ووہ زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم کر دے ہیں ٹیسٹ اور یہ چائے نہیں ہے یہ دودھ پتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیگی ٹیسٹ کرنے کے بعد پتہ چل گیا کہ اصل وجہ کیا ہے جو یہاں بھی اتنا رش ہوتا ہے یہاں بھی بیٹھ کے پینے کے لیے بھی جگہ ہے اور باہر گاڑیوں میں بھی لوگ کھڑے گاڑی کھڑی کر کے نا پیتے ہیں پک چھے وہ مجھے دے دو نا سبس اور وہ تو اندر بھی جگہ بنائی ہوئی ہے پینے کے لیے اور لوگ گاڑیوں میں کھڑے ہو کے بھی پیتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں ہی ہاں تو ہاں نبیت